یہ انجلینا جولی ہیں ان کو آپ سب جانتے ہیں اور ان کی طبیعت صاف کی ہے فاطمہ بھٹو نے یہ بیندر بھٹو کے خاندان سے ان کا تعلق ہے بیندر بھٹو کی بتیجی ہیں فاطمہ بھٹو تو انہوں نے طبیعت صاف کی ہے انجلینا جولی کی انجلینا جولی نے کیا یہ کہ ایک نیا انسٹراغرام اکاؤنٹ بنایا اب دیکھیں دورہ فائدہ لے رہی ہے ایک تو مغربی ممالک یہ چاہتے ہیں کہ طالبان کو گندہ کیا جائے افغانستان کو گندہ کیا جائے اور اپنی شکست کی جو شرمندگی ہے اس کو چھپایا جائے تو انہوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے اپنے آرٹسٹ کو اپنے سٹارز کو تو انجلینا کو انہوں نے استعمال کیا تو یہاں انجلینا نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا ایک انسٹراغرام اکاؤنٹ بناوں اور اس کو بہت زیادہ مقبول کر لوں یہاں یہ لوگ بہت زیادہ شورت بھی حاصل کرتے ہیں پیسہ بھی حاصل کرتے ہیں تو انجلینا نے اپنے نئے انسٹراغرام اکاؤنٹ پر ایک نو عمر افغان لڑکی کا جو ہے وہ ایک خط شیئر کیا اور یہ کہا کہ میں اب افغانوں کی نمائندگی کروں گی وہاں پہ ہونے والے ظلم کے بارے میں میں لکھوں گی میں ان کی آواز بنوں گی کیونکہ وہ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے اس خط کو شیئر کرتے ہیں انجلینا جو نے یہ کہا کہ یہ ایک خط ہے جو مجھے افغانستان کی ایک نو عمر لڑکی کی طرف سے بھیجا گیا ہے اس وقت افغانستان کے لوگ سوشل میڈیا پر بات کرنے اور ازادانہ طور پر اظہار خیال کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں لہٰذا میں انسٹراغرام پر ان کی کہانیاں دنیا بھر میں ان لوگوں کی آوازیں شیئر کروں گی جو اپنے بنیادی انسانی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں یہ اس نے کہا اب اس کا جواب کیا ہے وہ دیا فاطمہ بھٹو نے اور کیسا جواب دیا درہا یہ سنیں فاطمہ بھٹو نے اداکارہ کو جواب دیتے ہوئے لکھا کہ وہ فلسطین کی خواتین اور بچوں کے لیے اس طرح کب بات کرے گی یعنی افغانوں کا درد اس کو اٹھا ہے اور وہ اپنا انسٹراغرام فیمس کرنے کے لیے اور مغربی ممالک کے پروپگنڈا کے لیے یہ تو کرنے جا رہی ہے لیکن کیا اس نے کبھی فلسطین کی خواتین اور بچوں کے لیے بات کی کبھی ان کے لیے آواز اٹھائی جس طرح وہ افغانستان کے لوگوں کے لیے بات کر رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ کچھ معروف حقوق نصمہ کے علم برداروں اور اداکارہوں کے مطابق افغانستان پچھلے ہفتے تک ایک جنت تھا واہ بات تو ٹھیک ہے اور ایسی جواب ملنا چاہیے یعنی ان کو یہ لگتا تھا کہ جب تک امریکہ وہاں تھا نیٹو وہاں پہ تھا غیر ملکی فوجیں وہاں پہ تھی روزانہ وہاں پہ بم گرتے تھے تشدد کے واقعات ہوتے تھے ظلم ہوتا تھا کرپشن ہوتی تھی تب تک افغانستان بلکل ٹھیک تھا تب تک افغانستان بلکل شاندار ملک تھا لیکن اب طالبان آگئے ہیں تو بچیاں سکول جا رہی ہیں پھر بھی ملک ٹھیک نہیں ہے خواتین کام کر رہی ہیں پھر بھی ملک ٹھیک نہیں ہے امن و امان قائم ہو گیا ہے پھر بھی ملک ٹھیک نہیں ہے یعنی پورے افغانستان پہ صرف ایک مقام ہے جہاں خون ریزی ہوتی ہے اور وہ قابل ائرپورٹ ہیں اور وہ قابل ائرپورٹ پہ خون ریزی کیوں ہوتی ہے کیونکہ وہ امریکی فوجیں ہیں باقی پورے افغانستان میں کئی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ فساد کی جڑ کیا ہے وہ سب کو نظر آرہا ہے